تقتی نمبر چھبیس علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھائرے اور کہاں نہ ٹھائرے اس کے لئے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں اس کے موافق وقف کرے علامات تشریح گول دائرہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں یہاں ٹھائرنا چاہیے ہاں یہ مثل آیت کے حکم میں ہیں میم یہ وقف لازم کی علامت ہے اس پر ٹھائرنا ضروری ہے یعنی اہم ہے تو وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھائرنا چاہیے جیم وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھائرنا بہتر ہے زا یہاں ٹھائرنے کی اجازت دی گئی ہے سود یہاں ضرورت کے وقت ٹھائر جائے تو رخصت ہے آف یہاں ٹھائرنے میں کوئی حرج نہیں کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پشلی آیت نے جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے مع یا تین نقطے یہ معانقے کی علامت ہے دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جگہ ٹھائرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے قف یہاں ٹھائر جائے تو کوئی حرج نہیں سول یہاں بھی ٹھائر سکتے ہیں مگر نہ ٹھائرنا بہتر ہے سولا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لا ملف یا لا یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے اس پر ٹھائرنا جائز ہے اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھائرنا جائز نہیں سین یا سکتا یہاں تھوڑی دیر آواز بن کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے وخفہ یہاں سکتے سے زیادہ آواز بن کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے آیت کے بیش میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر سترہ کے مطابق سانس ٹوڑے پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑے سانس نمبر سانس ٹوٹے